اسلام ویورز میں دیکھیں کہ آپ سب خیرید سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم ریو کرنے جا رہے ہیں پائلٹ کے ایک بہترین بالپین کا اور یہ ریلی بہترین ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک بہترین بالپین کی لسٹ میں آتا ہے ورڈ وائیڈ بھی ٹھیک ہے صرف ہماری طرف سے یہ نہیں ورڈ وائیڈ بھی بہترین بالپین کی لسٹ میں آتا ہے اس کا ریو کرنے میں تھوڑا سی دیری ہوئی کیونکہ اس کی افریبیلٹی جو کہ پاکستان میں کم ہو گئی تھی تو اچھا ہے جیسے جیسے کر کے میں نے اس ویل کیا آن دی تو اس بالپین کا نام ہے جی پائلٹ بیٹر ڈیٹریکٹریبل تھوڑا سا زوم کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا نام ہے پائلٹ بیٹر ڈیٹریکٹریبل میڈیم پوائنٹ مجھے میڈیم پسند ہے تو اس لئے میں نے میڈیم میں ہی لیا بالپین میں میڈیم بہترین ہے لیکن یہ ایسا بالپین ہے جیس کا فائن بھی use کر سکتے ہیں اس کا پوائنٹ سیون ایم ایم بہت بہتر ہے زبر زست ہے یہ اس کی باڈی ہے باڈی اس کی ساری دیکھ رہے ہوں گے اوپر سے لیکن نیچے تک اس کی باڈی دیکھیں تو یہ میٹیلک ہے اور اس کا کلک میکنزم بہت زبردست اور سموز ہے اس کے بعد کلپ دکھا جائے تو کلپ کافی ہارڈ ہے اور کافی کافی مضبوطی سے پکڑتا لیتا ہے چیزوں کو اگر آپ کو لے لیں تو آپ اس کی ہارڈنس کو بھی خود ہی دیکھ رہے ہوں گے اتنا ہارڈ ہے کہ ایزیلی گرپ کر سکتا ہے کافی ساری چیز کو دیکھیں اتنی نوٹ بلک اس نے گرپ کر لی ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اتنی تک تو یہ ہوگی اس کی گرپ کے پاس اور دیکھیں جائیں تو آگے اس کا جو ہے کور وہ بھی مٹیلک ہے اور نپ تو ایسی مٹیلک ہے باڈی پاسٹک ہے اور انتہائی سمپل باڈی لیکن انفاسٹ میٹ کے ساتھ جیسا اس کا میں تھم نل بنایا ہے بیسے یہ پین ہے تو یہ اس کا جی ہے لوگو پائلیٹ بی پی یہ اس کا نام ہے 145 ایم میڈیم ٹھیک ہے اور یہ اس کا بار کورڈ نمبر ہے اور باڈی اس کی ہیکزاگونل ہے ٹھیک ہے لیکن آگے جا کے یہاں تھوڑا سی راؤن ہو جاتی ہے تھوڑا سی راؤن ہی ہو جاتی ہے تاکہ اچھی طرح گرپ ہو جائے اور لانگ لاسٹنگ پہن ہے لمبی رائٹنز کے لیے بہترین پہن ہے اور یہ آپ انجوائے کرنے سے لکھیں آئے بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ ہے اس کی گرپ میں آپ کو بتا دیا پہلے ہی اور ساتھ ساتھ گرپ میں جو امپورٹن اور ایڈیشنل چیز ہے وہ اس کا ویڈ ہے پہلے پاکستان میں یہ تھا ایک سو دو کے لگ بگ ایک سو بیس سوری ایک سو بیس کے لگ بگ لیکن اب یہ ہو چکا ہے دو سو بیس کا اور وہ بھی خاص خاص آنلین سٹور سے ملتا ہے لوکل نہیں ملتا ہے تو ہم سے لینا چاہے تو ہم بھی آپ کو دیں گے لیکن پائس دے گئے یار کیا کیا جائے مہنگا ہو گیا کافی زیادہ یہ پہن اور اس کے ڈاوہ دیکھا جائے تو اس کی تین کلرز ہوتے ہیں بلو کے اندر ہوتا ہے ریڈ میں ہوتا ہے اور گرین میں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں فائن میڈیم دونوں پاکستان میں اویلیبل ہیں ابھی تک آگے کا نہیں پتا تو چلیں آگے بڑھتے ہیں جہاں تک سپیڈ کی بات کی جائے سپیڈ اس کی آؤٹ کلاس ہے آپ کو پتا ہے میں کوئی پین ایسا نہیں لے کیا تھا اس کی سپیڈ آؤٹ کلاس نہ ہوں کہ میں خود بھی سپیڈی پین پسند کرتا ہوں سپیڈ اس کی بہت آؤٹ کلاس ہے جو آپ لکھتے جائیں یہ لکھتا چلا جاتا ہے اور سمودنس دیکھ رہا ہے تو سمودنس بھی آؤٹ کلاس ہے سمودنس کی بات کی جائے تو لکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح میں لکھتا چلا جا رہا ہے تھوڑا سمیں آپ کے لئے زوم کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے سمود لکھتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں 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 گا ہر چیز اب میں انتہائی لائٹ گرپ سے لکھ رہا ہوں ہارٹ گرپ سے لکھوں آپ کو ڈیفرنس میں فیل کر رہے ہوں لائٹ گرپ سے لکھوں یہ اور یہ ایسا پین ہے کہ جب آپ اس نے لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بلکل بھی رکھتا نہیں ہے یعنی کہ بولپائنٹس میں مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ان کے انکزل رگڑتی ہے ٹائم لیتی ہے ریزسٹنس لیتی ہے اس سے کافیت تک لکھنا پڑتا ہے تو پھر جا کے انکزلو سٹارٹ ہوتا ہے اس میں ایسی چیز نہیں ہے جب آپ بند کر کے اسے جب چلائیں گے تو یہ آپ کا لکھنا سٹارٹ کرے گا پین یہ اس کی ہائی کوالٹی ہے چلیں جا کے پڑھتے ہیں چلیں ڈسکس کرتے ہیں ہم اس کی وارٹر پروفنس پر آپ کو پتا ہے کہ جب بولپائنٹس ہوتے ہیں وہ وارٹر پروف ہوتے ہیں نہیں ان کچھ بولپائنٹس وارٹر دسٹنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے ہی خراب ہو جاتی ہے تو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا وارٹر پروف ہے تو جیسے کہ یہ آئیل بیس ٹرنک ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ پچھلا زور نظر آ رہا ہے اس کی انکوش نہیں ہو رہا بیٹری ڈیٹیکٹر پروف ایسی لکھا ہوئے آپ کی دوسرے لکھ رہے ہیں آپ سمجھیں کہ میں نے کسی اور پروف سے لکھا ہے سپیڈ کو اس کی سپیڈ کو پھر پھرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس کی سپیڈ پر بھی برابر اثر نہیں آ رہا میں تھوڑ سا زوم کر کے دکھاتا ہوں فائیو ٹائمز یہ فائیو ٹائمز زوم ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ سپیڈ بیسی کی ویسی لکھ رہی ہے اور نیچے کہیں تو بیٹری ڈیٹیکٹر پروف ایسی لکھا ہوئے پیچھے پیج کا جو ہے وہ واپس آنے لگ گیا ہے جو شیڈو ہے یعنی ایک پیج کی ٹھیک ہو گیا اور کرتے ہیں ڈرائنگ ٹائم کی ڈرائنگ ٹائم کیلئے میں نے فائیو ٹائم زوم کیا ہے تو اس میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ میں نے ایک رول آپ کو بتایا تھا ون تھاؤزن ون تھاؤزن ٹو تھاؤزن ون تھاؤزن ٹو تھاؤزن ٹھئی تھاؤزن اور آپ غور کریں تو نیر ایباوٹ 3 سیکنڈ تو 3 سیکنڈ لگے ہیں اس کو ڈرائن میں تو ڈرائی ٹائم کا کیا ہے 3 سیکنڈ ہے جو کہ بہت برا نہیں ہے اور بیٹر ہے تو ڈرائی ٹائم ایک اچھا ڈرائی ٹائم ہے آپ ایسی لانگ لاسٹنگ پیپر کے لیے سے ڈیوز کرتے ہیں اس کی ریزن یہ نا کہ یہ بھی لکھتا ہے تو یہ بلاب چھوڑ جاتا ہے یہ بلاب جب آپ سٹوک آپ کرتے ہیں ان میں زیادہ بنتے ہیں ٹھیک ہے اور اوہرال بیسی بہتری نیر پین لکھتا ہے وہ تو آپ کو بتا ہے کارٹیز میں نے اس کو آپ کو بتا دیں گے لیکن یہ ڈرائی ٹائم ایک ایشو رہتا ہے لیکن 3 سیکنڈ تک آپ بیٹ کر سکتے ہیں اپنے پیج کو اپنی رائٹیں کو نکھارنے کے لیے کہ وہ نکھری لحظ خوبصورت رہے اس پہ اس طرح کے پیچیز یا سمرز نہ بڑھیں سمجھ رہیں یا سمجھ جو بھی آپ کہہ لیں آگے پڑھیں سو انجس لاس سیگمنٹ میں آپ کو ہی شکر نہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پین لکھتا کیسے اس کی رائٹنگ ایک ہوں میں فائی ٹائم زوم کر کے آپ کو دکھاؤں گا اس پین سے ہی میں نے لکھا ہے ابھی تو یہ دیکھیں گے کہ یہ اس کی اوورال رائٹنگ ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کی ڈارکنس اور سمودنس اور رائٹنگ ان کی ایک اپیرز ہمسنس ہوتی ہے اس سے بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے تو اٹریکٹیونس اس کینک میں کتنی زیادہ ہے تو آپ میں سے جو لوگ اچھے بالپین سے لکھنے کی شوقی نہیں ہیں ان کے پیپرز میں لنگ یعنی لمبے ٹائم کے لئے اور بہترین لکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو تھوڑا سے پیسے خرچ کرنے میں حرج نہیں ہے ٹھیک ہے جیٹ سٹیم لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ یہ بھی لے لیجئے اور یہ ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے اور بیٹر پہنیں اور لانگ لاسٹنگ پہنیں اور آپ کو لیٹرلی بہت فائدہ پہنچائے گا اپنے لانگ لاسٹنگ پہنس میں اس سے ناغب رائے گا وہ کسی اور بالپین کا ریو کرتے ہیں انہوں نے لکھا تھا تو آپ صرف اسے ہی دیکھیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اور پین بھی پسند آئے گا اور جو لوگ دے رہا چاہے ہیں لنکس میں سینٹ کر دوں گا اور اس کے علاوہ کوئی اور بات پوچھنا چاہیں تو آپ کو ضرور بتائیں گے اور یہ پائلٹ کا بیسٹ بالپین ہے انقریب اس سے ایک مہنگا اور بیترین بالپین میں لے کہ آنے جا رہا ہوں اور آپ کو امید ہے کہ پسند بھی آئے گا تب تک اپنا خیال رکھی گا تمام اجاز رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات